برائلر آوٹ آف کنٹرول مرکی کا گوشت آج بھی 30 روپے مہنگا فی کلو 649 روپے ہو گیا انڈوں کی قیمت میں بھی 2 روپے اضافہ 270 روپے فی درچن ہو گئی ہے مزید افصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں جی عبدالقادر برائلر غیر معمولی طور پر جو ہے مسلسل مہنگا کیا جا رہا ہے آج برائلر کی قیمت میں دوسرے روز بھی 30 روپے فی کلو تک کا اضافہ کیا گیا مرکی کا گوشت جو گزشتہ روز 609 روپے فی کلو مکرک کیا گیا تھا 20 روپے اضافے کے بعد 649 روپے فی کلو کر دیا گیا اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت میں 20 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہول سیل زندہ برائلر 418 جبکہ پرچون زندہ برائلر کی قیمت جو ہے 426 روپے فی کلو مکرک کی گیا واضح رہی کہ گزشتہ روز بھی 30 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا آج مزید 30 روپے 30 کلو تک برائلر مہنگا کر دیا گیا اس طرح برائلر کی قیمتیں دو روز میں 60 روپے فی کلو تک غیر معمولی طور پر بڑھا دی گئی اور برائلر ساڑھے 600 روپے فی کلو کی سطح تک پہنچ چکا ہوا ہے 649 روپے فی کلو مکرک کیا گیا جبکہ صافی برائلر جو ہے مارکیٹ میں اس وقت سات سو بیس سے سات سو چالیس روپے فی کلو تک روک کیا جا رہا ہے جبکہ بونلیس برائلر جو ہے وہ 800 سے 8500 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکا اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بیف اور مٹن کے بعد برائلر جو ہے وہ بھی اب عام شہری کی فراک نہیں رہا کیونکہ اس کی قیمتوں میں غیر معمولی طور پر مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے اس کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں جلے انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر سرکاری میں اقنامہ جاری کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیتی ہیں لیکن اس قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات جو ہیں وہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہے ہیں انڈوں کی قیمتوں میں بھی ایک بار پر اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تیسری روز بھی انڈوں کی قیمتوں میں دو روپے فی درجن تک کیا گیا دو سو اٹھٹھ سے قیمت بڑھا کر دو سو ستہ روپے فی درجن کر دی گئی ہے مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی سات آزار نو سو اسی روپے کی کر دی گئی ہے جو پولٹری مسنوحات ہیں اس کی پیداوار بچی سے تیس فیصد تک کم ہو چکی یعنی کہ ڈیمانڈ این سپلائی میں بچی سے تیس فیصد تک کا گیپ آ چکا ہے جس کی وجہ سے روزانہ ہی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے برکسان پولٹری اسوسییشن یا فارمرز کی جانب سے موقفت تیار کیا جا رہا ہے کہ جو پیداوار علاقت ہے وہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے پوٹریلیوں مسنوحات کی قیمتوں میں اضافہ بگلی کی قیمتوں میں اضافہ اور ساتھ ہاں مال مہنگا ہونے کی وجہ سے برائیلر اور انڈو کی پیداوار جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے جس کے اثرات مارکٹ پر دیکھے جا رہے ہیں تاہمچہریوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جو ریلیف دیا جانا تھا غریبوں کو وہ شیخ ورمی مشبر کسی قسم کا ریلیف تاہال نظر نہیں آ رہا سیاسی منظرنامے کا رکھ کرتے ہیں عمران خان کے گرفتاری کا خدشہ پی ٹی آئی رہنما بھی عمران خان کے رہائش کا پہنچ گئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبدی فراس نے کہا کہ عمران خان نے ہمیشہ آئین و قانون کی پاس تاری کی انہیں غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حقیقی ازادی کے لیے جہاد کر رہی ہے عمران خان پاکستانیوں کے دل میں گھر کر چکے ہیں جس دن الیکشن ہوا اس دن پی ٹی آئی کامیاب ہو کی ہمارے لیڈر نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے ہمیشہ قانون کی بالدستی کی بات کی ہے اور ہماری جتو جہد بھی یہی ہے ہم یہاں پہ قانون کی رسپیکٹ کریں گے لیکن ہم کسی بھی صورت میں اپنے لیڈر کو ایک غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کی بلکل ہم اجازت نہیں دیں گے آج وہ پاکستانیوں کے دل میں گھر کر چکا ہے یہ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی دوڑے الیکشنوں سے بھاگ بھاگ کے جائیں امران خان کو پکڑنے کی کوشش کریں ان کو کہیں ساری تحریک انصاف کو پکڑ لو اس کے باوجود جس دن الیکشن ہوئی انشاءاللہ تحریک انصاف یہ الیکشن جیتے گی لاہور ہائی کورٹ کے دورگنی بینچ نے ہنگامہ رائے کے مقدمی میں امران خان کی حفاظتی زمانت ادم پیشی کی بنیاد پر مسترد کر دی دوسرے جانب جسٹس تارک سلم شیخ نے امران خان کو بیان حل فی اور پرٹیشن پر دستخط کی تصدیق کے معاملے پر بیس فڈفری کو پیش ہونے کی ہدایت کرتی ہے تفصیلات محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں دیکھئے سابق وزیراعظم امران خان لاہور ہائی کورٹ کی دو مختلف عدالتوں کی جانب سے محلت دینے کے باوجود بھی پیش نہیں ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے امران خان کے خلاف تھانہ سنگ جانی میں درج مقدمے میں حفاظتی زمانت پر سمات کی وکیل ازر صدیق نے بتایا امران خان کو ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دیا ہے وہ چل نہیں سکتے دو رکنی بینچ نے باور کرایا کہ ملزم کے پیش ہوئے بغیر درخواست زمانت پر کارروائی نہیں کی جا سکتی عدالت نے امران خان کو ساڑھے چھے بجے پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کہا امران خان پیش ہوئے تو ان کی درخواست زمانت پر کارروائی ہوگی محلت کے باوجود امران خان عدالت نہیں پہنچے تو دو رکنی بینچ نے چیرمین تحریک انصاف کی حفاظتی درخواست زمانت مسترد کر دی دو رکنی بینچ نے تحریری فیصلے میں قرار دیا کہ امران خان کو پیش ہونے کے لیے محلت دی گئی اب عدالت کے پاس درخواست خارج کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے دوسری جانب جسٹس تارک سلیم شیخ کی عدالت میں محسن شانواز رانجہ کی مدیت میں درج ہونے والے مقدمہ کی سمات ہوئی امران خان کے وکلا نے استدا کی کہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف مل چکا ہے لہٰذا حفاظتی زمانت کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں جسٹس تارک سلیم شیخ نے درخواست واپس لینے کی اجازت نہیں دی عدالت نے کہا کہ حلف نامے اور وکالت نامے میں امران خان کے دستخطوں میں فرق ہے امران خان 20 فروری کو عدالت میں پیش ہو کر وضاحت کریں عدم پیشی کی صورت میں توہین عدالت کی کارروائی ہوگی کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز پنجاب الیکشن کی تاریخ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کی اپیل پر الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف سمیت دیگر کو نوٹلز چاری کر دیے دو رکنی بینچ نے اپیل پر اٹورنی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو موفنت کے لیے طلب کر لیا ہے مزید اس رپورٹ میں دیکھئے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال چودری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے گورنر پنجاب بلیغ الرحمن کی اپیل پر سمات کی گورنر کے وکیل شہزاد شوکت نے دلائل میں کہا کہ آئین اور انتخابی قوانین کے مطابق گورنر صرف اسی صورت میں الیکشن کی تاریخ دینے کا پابند ہے جب سمری پر گورنر نے دستخط کیے ہو گورنر اسمبلی تحلیل کے پروسس کا حصہ نہیں بنے لہٰذا وہ تاریخ دینے کے پابند نہیں وکیل نے نشاندہی کی کہ سنگل بینچ کی کسی ہدایات کو چیلنج نہیں کیا عدالت سے صرف یہ استعداء ہے کہ سنگل بینچ نے فیصلے میں گورنر سے مشاورت کے حوالے سے جو لائن لکھی ہے اسے حضف کر دیا جائے عدالتی استفسار پر شہزاد شوکت ایڈوکیٹ نے بتایا کہ اگر گورنر نے اسمبلی تحلیل کی اسمبلی پر دستخط نہیں کیے تو گورنر آرٹیکل ایک سو پانچ کے تحت الیکشن کی تاریخ دینے کے پابند نہیں درخواست پر مزید کارروائی اکیس فروری کو ہوگی کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز سپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے صدر پاکستان سے پنجاب انتخابات کی تاریخ کے تائیون کی استعدا کرتی ہے راہنمہ طریقہ انصاف اصد عمر کا کہنا ہے کہ صدر پاکستان کو خط لکھ کر ملک کو شدید آئین بہران سے بچانے کی درخواست کی ہے پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کے تائیون کا معاملہ سپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کا صدر ممکر ڈاکٹر آرف علوی کو خط خط کی نقول چیف الیکشن کمیشنر اور گورنر پنجاب کو بھی بچھواتے گئیں سپیکر پنجاب اسمبلی کے خط میں کہا گیا کہ وزیرالہ پنجاب نے بارہ جنوری کو اسمبلی کی تحلیل کی اسمبلی گورنر کو بچھوائی الیکشن کمیشن نے چوبیس جنوری کو اپنے خط کے ذریعے گورنر پنجاب سے انتخابات کی تاریخ کے تائیون کا تقاضی کیا جواب میں گورنر نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ اسمبلی ان کے دستکتوں سے تحلیل نہیں ہوئی اس لیے آرٹیکل ایک سو پانچ کی سب کلاؤس تین کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا تحریک انصاب نے معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو گورنر سے مشابرت کے بعد انتخابات کی تاریخ کے تائین کے احکامات سادر کیے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود گورنر اور الیکشن کمیشن نے تاخیر کا مظہرہ کیا آئینی فرائز کی انجام دہی اور دالتی احکامات پر عمل درامر میں ناقامی آئین سے سریحن انحراف ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے آئین سے انحراف کی راہ روکنے کے لیے سر براہ ریاست کی فوری مداخلت ناکسیر ہے بطور صدر ممکت آپ نے آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف اٹھا رکھا ہے الیکشن ایک دوزہ سترہ کا آٹیکل ستاون کی سب کلاؤس ایک آپ کو انتخاب کے نقاط کے آئینی تقاضے کی انجام دہی کے اختیارات سومتی ہے بطور صدر ممکت آپ آئین سے مزید انحراف کی راہ روکنے کے لیے فوری طور پر پنجاب انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں پی ٹائی کے سیکرٹی جنرل حسن عمر نے اپنے ٹویٹ میں مزید بتایا کہ سپیکر پنجاب سمبلی نے صدر پاکستان کو خط لکھ کر ملک شدید آئینی بہران سے بچانے کی استدھا کی ہے سابق گورنر پنجاب عمر صرف راستیما نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب نے درست کہا کہ آرٹیکل ایک سو پانچ کے تحت اسمبلی تحلیل نہیں کی ریاست کا آئین حکومت الیکشن کمیشن اور اداروں کو پابند کرتا ہے نوے دن کے اندر ہر صورت انتخابات کروانے لازم ہیں مزید دیکھئے لیاقتلی کی اس رپورٹ میں سابق گورنر پنجاب عمر صرف راستیما کی زمان پارک کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹیز سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ مافیا ہیں مافیا کی لوٹ مار کرپشن این آر او لینے کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں گزشتہ دس ماہ میں عوام کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑے گئے پچھلے دس ماہ کے اندر انہوں نے سوائے چوروں کو ریلیف دینے کیا عوام کو ایک روپے کا بھی ریلیف دے پائے ان کے پاس صرف ایک ہی فارمولہ ہے جس سے چوروں اور ڈاکوں کو ریلیف دیا جا سکتا ہے جس طرح ان کے اپنے پورے خاندان کے کیسز ماف ہو گئے عمر صرف راز چیما نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت کی نالائقی کھل کر سامنے آگئی ہے حکومت ناکامی و نااہلی تسلیم کرے اور نئے انتخابات کی راہ ہموار کرے ان نالائقوں کو تو چاہیے کہ اپنی نالائقی کو تسلیم کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگیں اور فوری طور کے اوپر نئے انتخابات کا اعلان کریں تاکہ عوام فیصلہ کریں کہ وہ کسے چاہتے ہیں کسے حاکہ حکمرانی دینا چاہتے ہیں عمر صرف راز چیما کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نواز شریف کی طرح ملک سے بھاگے نہیں ہم چوروں کے ٹولے کی حکومت کو نہیں مانتے لیاقت علی الہو مسلم نگنون کی چیف اورگنائسر مرین نواز سے پارٹی کے مرکزی رہنما شاہد خاکان عباسی کی ڈیر گھنٹہ ملاقات ہوئی پارٹی امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی ذرائق مطابق شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ مسلم نگنون سے کوئی دوری نہیں بڑھی نواز شریف اور پارٹی سے آج بھی رابطہ قائم ہے اور کل بھی قائم رہے گا سلمان تارے کی ریپورٹ دیکھئے مارڈل ٹاؤن میں مسلم نگنون کی چیف اورگنائسر مریم نواز اور شاہد خاکان عباسی کی ڈیر گھنٹہ ملاقات دونوں رہنماوں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی مریم نواز اور شاہد خاکان عباسی کے مابین تفصیلی گفتگو ہوئی ذرائع کے مطابق مریم نواز نے شاہد خاکان عباسی کو کہا کہ آپ کی بہن ہوں آپ کی رہنمائی میں پارٹی اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا چاہتی ہوں پارٹی میری اکیلی کی نہیں نواز شریف کی سربراہی میں سب مل کر پارٹی کے لیے کام کریں گے آپ جیسے لیڈر پارٹی کا فقر ہیں اور آپ کی لا زوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا پارٹی ذرائع کے مطابق شاہد خاکان عباسی نے مریم نواز سے گفتگو میں کہا کہ میں نے اپنا سب کچھ مسلم لیگ نون کے لیے وقف کر رکھا ہے نواز شریف میرے لیڈر ہیں شہباز شریف کی رہنمائی ہمیشہ میرے ساتھ رہی نواز شریف سے محبت ہے اس لیے نون لیگ میں ہیں نون لیگ میں رہا اور آخری دم تک نون لیگ میں ہی رہوں گا پارٹی ذرائع کے مطابق شاہد خاکان عباسی نے کہا کہ مسلم لیگ نون سے کوئی دوری نہیں بڑی نواز شریف اور پارٹی سے آج بھی رابطہ قائم ہے اور کل بھی قائم رہے گا کیامرا ٹیم کے ساتھ سلمان تارک لاہور نیوز سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں پی ٹی آئی کے دور میں عوام کے مسائل حل کیے گئے اینے ایک سو چھبیس میں ترکیاتی کامو پر چار عرب روپے شفافیت کے ساتھ خرچ ہوئے ہیں اینے ایک سو چھبیس کے علاقے گلشن راوی میں ورکرز کنونشن پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر وادیگر نے خطاب کیا حماد اظہر کا کہنا تھا کہ حلقہ میں عوامی مسائل حل کیے ترکیاتی کامو پر چار عرب روپے خرچ ہوئے ایک پائی کی کرپشن نہیں ہوئی آپ کے حلقہ ایک سو اینے ای چھبیس میں چار عرب روپے کے ممبر قومی اسمبلی کے فنڈز منظور ہوئے چار عرب روپے کے جس میں سے تین عرب بیس کروڑ روپے کے منصوبے تکمیل پا چکے ہیں اور تقریباً ایک عرب روپے کے مزید منصوبے جو ہیں وہ انڈر ایکسیکیوشن ہیں آج کوئی مائی کا لال اس چار عرب روپے میں سے ایک روپے کی کرپشن پر ہنگلی نہیں اٹھا سکتا حماد اظہر کا مزید کہنا تھا کہ پی ڈی ایم نے ایسی کارکردگی دکھائی ہے کہ عوام کو موں دکھانے کے قابل نہیں رہے پی ڈی ای کارکنوں کی قربانیاں رائے گاں نہیں جانے دیں گے مسلم لیگ نور اور پی ڈی ایم یہ میدان چھوڑ کر اس لیے بھاگی ہے کہ آج پچھلے دس ماہ میں جو کارکردگی دکھائی ہے انہوں نے یہ گلیوں محلوں میں موں دکھانے کے قابل نہیں رہے سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ تین تیس حلقوں میں زمنی الیکشن میں عوام پہلے کی طرح عمران خان کا ساتھ دیں گے کیمرامین ہنوک کے ساتھ شہزیب شہزاد لاہور نیوز لیگی رہنما تلال چودری کہتے ہیں ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ عمران خان کی طرح آسان فیصلے کرتے اور ملک کو سری لنکا بنا لیتے عمران خان کی معاہدے ہمارے گلے پڑے ہیں جب تک سب کے لیے یقصہ انصاف نہیں ہوگا صاف و شفاف الیکشن بھی نہیں ہو سکتے مارڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری کی میڈیا سے گفتگو انہوں نے مہنگائی کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے خوشی سے نہیں کر رہے ملک کو ڈیفارڈ سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کر رہے ہیں یہ سب عمران خان کی آئی ایم ایف سے معاہدے کی وجہ سے ہیں نواز شریف کے معاہدوں سے کبھی مہنگائی نہیں ہوئی نواز شریف کا آئی ایم ایف سے جو معاہدہ تھا بجلی کے کارخانے بھی لگے اسے موٹر وے بھی بنی پاکستان کی سٹوک ایکچینج بہترین سٹوک ایکچینج بنی پاکستان میں روپیہ طاقتور ہوا ڈالر نیچے کو گرا دوسرا معاہدہ عمران خان کا ہے یہ معاہدہ عمران خان نے آج سے ساڑھے تین سال پہلے کیا اور اس معاہدے میں ہمارے ہاتھ اور پاؤں بندے ہیں یہ معاہدے پر عمل نہ کریں تو پھر پاکستان کا جو نقصان ہوگا وہ ہماری سیاست سے بہت بڑا ہے تلال چودری کا مزید کہنا تھا کہ فارن فنڈنگ، توشا خانہ اور تریان کیس پندرہ سال سے چل رہے ہیں ہم الیکشن سے بھاگ نہیں رہے جب تک انصاف سب کے لیے یقصہ نہیں ہوگا صاف و شفاف الیکشن بھی نہیں ہوگا الیکشن بلکل لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں بلکہ ہم تو جلدی میں ہیں کہ کس وقت الیکشن ہو لیکن الیکشن وہ والا نہیں جو عمران خان کی ضرورت پوری کرے جو عمران خان کی خواہش پوری کرے الیکشن وہ لڑیں گے وہ لڑنا چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے جو پاکستان کی ضرورت ہے یہ پرفارمنس کی بیس پر تب ہی ہوں گے جب قانون سب سے ایک جیسا ہوگا کوئی لادلہ نہ رہے مسلم لیگ نون کے رہنما تلال چودری نے کہا کہ شاہد خاکان عباسی کبھی ناراض تھے نہ ہی ہیں وہ ہمارے بڑے اور ساتھ ہیں وہی پی ٹی آئی رہنما جمشت اقباز شیمہ اور ناصر سلمان نے کہا ہے کہ عمران خان واحد لیڈر ہے جو کسی سہارے کے بغیر اوپر آئے عوام عمران خان کی کول سے پہلے ہی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہے محمد یاسین کی رپورٹ دیکھئے پیراغون سٹی میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رہنما تحریک انصاف جمشت اقباز شیمہ نے کہا کہ جو آئین کو نہیں مانتے عوام کو ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے ورکرز کنونشن کے میزبان ناصر سلمان اقبال کا کہنا تھا کہ ایمپورٹڈ حکومت الیکشن نہیں کروانا چاہتی عوام عمران خان کی کول سے پہلے ہی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں ورکرز کنونشن میں کارکونوں سے عمران خان کی کول پر جیل بھرو تحریک کا حصہ بننے کا حلف بھی لیا گیا کیمرامین امیر رئیس کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز نگران پنجاب حکومت کے اختیارات سے متعلق درخواستوں پر سمات عدالت نے آئندہ سمات پر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باکٹ نچفی کی سربراہی میں پانچ رکنی لارچر بینچ نے درخواستوں پر سمات کی ہمات اثر سے میں دیگر نے ٹرانسفر پوسٹنگ سے میں دیگر اختیارات کو چالنج کر رکھا ہے درخواست کزار کے وکیل نے موقع پر اختیار کیا نگران حکومت کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے معابنت کرنا ہے لیکن الیکشن کمیشن بڑے پیمانے پر تقررت باتلے کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہا ہے عدالت نے آئندہ جمعہ تک سمات ملتوی کرتے ہوئے وکلا کا دلائل کے لیے طلب کر لیا اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی ہے سبسیوں اور پھولوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا آپ کو بتائیں کہ سبسیوں اور پھولوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا کیا ہے تفصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں سبسیوں اور پھولوں کے نرخ ناموں کی بات کی جائے تو آج جو سبسمنڈی انتظامیہ کی جانب سے سبسیوں کیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جگر سبسیاں جس میں پیاز کمارٹر لسن اور ترقشانل ہیں تو ان کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پیاز ایک سو اسی روپے کی کلو مکرر کیا گیا ہے سبسی روپے کی کلو تک خروف کیا جائے اسی طرح کمارٹر چھتیس کے برق ساٹھ روپے کی کلو تک لسن چار سو کے برق ساٹھ روپے کی کلو تک خروف کیا جا رہا ہے ادرک کی قیمت میں آج دس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے پانسو بیس سے قیمت بڑھا کر پانسو تیس روپے مکرر کی گیا ہے لیکن مارکٹ میں ادرک کے رسول پانسو تیس کی برق ساٹھ روپے کی کلو تک خروف کیا جا رہا ہے سبسمنٹ دس روپے مہنگی کر کے سو روپے مکرر کی گیا ہے لیکن مارکیٹ نے 130 روپہ کی کلو تک کی جاری ہے فارمی ایسی کے برست 100 روپہ کی کلو تک اسی طرح میسی 4 روپہ 600 روپہ کی کلو مس Messenger کی گئی ہے لیکن مارکیٹ neeinely روپہ کی کلو تک میسی پروک کی جاری ہے 10 روپے پہÍ کلو تک عبیرت فرمی کلو کرے ہیں ی لیکن فروف 110 روپہ کی کلو تک کی جاری ہے دیگر سب نیاں جن کی کمتوں میں اضافہ کی گئے میں شلجم پانچ روپے مہنگا کر کے چالیس روپے ہم کر رہی ہے مارکٹ میں ساٹھ روپے تک شلجم کی پروک کی جارہی ہے اروی دس روپے مہنگی کر کے ایک سو پینٹس روپے ہم کر رہی ہے لیکن اروی تک روپ جو ہے اس سو پینٹس کے برد سے ایک سو ساٹھ روپے ہی کلو تک کی جارہی ہے پھلوں کی سرکاری ریلیس میں جو پھل ہیں ان کے قیمتوں کو مستقب رکھا گیا لیکن مارکٹ میں صورتحال اس کے تلقل برکت ہے مارکٹ میں جو سیب ہے تین سو سی روپے ہی کلو تک پروک کیا جارہا ہے جبکہ سرکاری ریلیس میں دو سو پینٹس روپے ہی کلو مکرک کیا گیا لیکن مارکٹ میں دگنے داموں سے بھی زائد تین سو روپے ہی کلو تک پروک کیا جارہا ہے امروز چاسی روپے ہی کلو تک پروک کیا جارہا ہے امروز چاسی روپے ہی سرکاری ریلیس میں قیمت ہے لیکن امروز مارکٹ میں ایک سو بیس سے ایک سو چالیس روپے ہی کلو تک پروک کیا جارہا ہے تمام سبزیاں اور فرجوں ہیں سرکاری نرکنامو کے برد شہر کی سلسمنٹیوں اور اوپن مارکٹوں میں مہنگے داموں پروک کیا جارہی ہیں جی ٹھیک عبدالقادر آپ کا شکریہ مطروقہ وقف ملاک بوٹ کی مبینہ ملی بھگت سے مورل ٹاؤن کی قیمتی ارازی پر قبضے کی کوشش اوکاف بوٹ کی تین رکنی کمیٹی نے قوائد و زوابط کے برعکس محمد سحیل کو ریکنسٹرکشن کے نام پر تعمیر کی اجازت دے دی ملی بھگت سے چودہ مرلے کے بجائے اٹھائیس مرلے کی نشاندہی بھی کر ڈالی دوسرے جانب چیرمن مطروقہ وقف ملاک بوٹ نے نوٹس لے کر تعمیر کی اجازت روکتی ہے راہی لیلی کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے مطروقہ وقف ملاک بوٹ افسران کی مبینہ ملی بھگت موڈل ٹاؤن بی بلوک میں واقع گردوارے کی زمین پر قوائد و زوابط کے برعکس ریکنسٹرکشن کی آڑ میں اٹھائیس مرلے پر تعمیر کی اجازت دے دی گئی جبکہ موقع پر کوئی عمارت موجود ہی نہیں دستاویزات کے مطابق چیرمن مطروقہ وقف ملاک بوڑ کی ہدایت پر تین رکنی کمیٹی نے محمد سہیل کی جانب سے دی گئی درخواست پر پرانی قرائداری تبدیل کر کے درخواست گزار کے نام پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی کمیٹی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر لینڈ افتخار فاروقی ڈیپٹی ڈائریکٹر پراپٹیز یاسر مونگا اور کنٹرولر آف اکاؤنٹس عدیل شامل ہیں ذرائع کے مطابق تین رکنی کمیٹی نے مبینہ طور پر سعید علی خان کی قرائداری منسوخ کر کے نئے قرائدار سہیل کو یہ جگہ الارٹ کی اور اسے تعمیر کی بھی اجازت دے دی قرائدار سہیل کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ تین سو انچاس روپے مہانہ کے حساب سے سال دو ہزار چھے سے اب تک بقایاجات بھی جمع کروائے دستاویزات میں چودہ مرلے جگہ پر ریکنسٹرکشن کے احکامات دیے گئے جبکہ نشان دہی اٹھائیس مرلہ تک کر ڈالی دوسری جانب چیئرمن متروکہ وقف املاک بورٹ حبیب الرحمان گلانی کا کہنا ہے کہ تعمیر کی اجازت روک دی ہے انکوائری کر رہے ہیں ریکنسٹرکشن کے دیے گئے احکامات کا دوبارہ جائزہ لیں گے قانونی دائرہ کار سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کریں گے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راہیل علی لاہور نیوز پیٹرولیوں مسنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ شہری حکومت سے نالا دکھائی دیے کہتے ہیں حکمرانوں نے اقتدار ملنے سے پہلے کہا کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے اب خود ہی روز پر روز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں زین علی کی ریپورٹ دیکھئے حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ پیٹرول 22 روپے 20 پیسے اضافہ سے 272 روپے فی لٹر ہو گیا ڈیزل 17 روپے 20 پیسے مہنگا ہو کر 280 روپے فی لٹر مقرر شہری حکومت کے فیصلے سے نالا نظر آئے کہتے ہیں حکمران اقتدار میں آنے سے پہلے کہتے تھے پیٹرول 100 روپے لٹر ہونا چاہیے جب سے حکومت میں آئے ہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں پیٹرول کے ساتھ ساتھ باقی اشیاں بھی مہنگی ہوں گی شہری نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے ورنہ مہنگائی کا طفان سب کچھ بہا لے جائے گا کیمرمن محمد سلمان کے ساتھ زین علی لاہور نیوز لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرولیم اضافہ کی قیمتوں میں اضافہ کو چالنج کر دیا گیا ہے درخواست میں وزارت پیٹرولیم اور اوگرہ سمیت دیگر کو فرق بنایا گیا درخواست شہری مونیر احمد نے ازر صدیق ایڈوکیٹ کی وساطت سے دائے کی جس میں موقع سے اختیار کیا گیا کہ پیٹرولیم اضافہ کی قیمتوں میں اضافہ غیر قانونی ہے قیمتوں میں اضافہ سے قبل قانونی تقاسے پورے نہیں کیے گئے درخواست میں نکتہ اٹھایا گیا کہ حکومت نے پیٹرولیم اضافہ سے قبل کابینہ سے منظوری نہیں لی استدا ہے کہ عدالت پیٹرولیم اضافہ کی قیمتوں میں اضافہ کو کل ادم قرار دے عوامی سواری جیت پر پڑھنے لگی بھاری ہونڈا کمپنی نے موقع موڈلز کے قیمتوں میں نو ہزار سے لے کر پینتیس ہزار روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں عبدالقادر کے اس ریپورٹ میں دیکھئے عوام کو مہنگائی کے مسلسل جھٹکے پیٹرول مہنگا تو موٹر سائیکل بھی مہنگی ہونڈا کمپنی نے نو سے لے کر پینتیس ہزار روپے تک دام بڑھا دیے ہونڈا سیڈی سیونٹی نو ہزار روپے مہنگی نئی قیمت ایک لاکھ سینتیس ہزار نو سو روپے ہو گئی ہونڈا ون ٹو فائف کے دام گیارہ ہزار بڑھا دیے گئے نئی قیمت دو لاکھ پانچ ہزار نو سو روپے کر دی گئی ہونڈا پرائیڈر کی قیمت دس ہزار چھے سو روپے بڑھ گئی نئی قیمت ایک لاکھ اکیاسی ہزار پانچ سو روپے مقرر موٹر سائیکل کی قیمتیں بڑھنے سے خریدار اور ڈیلرز دونوں ہی پریشان ہیں نئی بائیک کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا جس کے پاس سرمایہ ہے وہ تو لے گا نئی بائیک جو انسا غریب آدمی ہے وہ کان سے لے گا اس لئے کام بلکل سارا سارا دن فارق بیٹھ کے جا رہے ہیں تین تین چار چار دن ہو رہے بسم اللہ نہیں ہو رہی کام کی لینے والا ہائینک ہوئے یہ مارکٹ میں صبح آتے ہیں شام کو فارق چلے آتے ہیں شہنیوں کا کہنا ہے کہ حکومت مافیہ کی حصہ دار بن گئی ہے کمپنیاں قیمتوں میں اضافہ جب کے میار میں کمی کر رہی ہی ہے ملی بجٹ کے اثرات سامنے آنے لگے ایل پی جی جی ایس ڈی سترہ فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد کر دی گئی جس کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں تین روپے اکیس پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے قیمت بڑھنے سے شہری پریشان ہو گئے ہیں بہادمین کی ریپورٹ دیکھئے مینی بجٹ میں ٹیکسوں کی بھرمار عوام مشکلات کا شکار ایل پی جی تین روپے اکیس پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایل پی جی کی نئے قیمت 266 روپے فی کلو مکرر گھریلو سیلنڈر 26 روپے مہنگا ہو گیا گھریلو سیلنڈر کی قیمت 3141 روپے ہو گئی ایل پی جی کی قیمتوں میں اضافہ جی ایس ٹی کی شرعہ بڑھنے سے ہوا اوگرہ نے ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اوگرہ کی مکررہ قیمت پر شہر میں ایل پی جی دستیاب نہیں ایل پی جی 300 روپے سے 350 روپے فی کلو تک فروکت ہو رہی ہے ایل پی جی کی قیمت بڑھنے سے شہری پریشان ہیں کہتے ہیں حکومت عوام پر روز نیا بم پھوڑ رہی ہے غریب کے بچوں کو اب دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ایل پی جی مہنگی ہونے سے کاروبار بند ہو رہے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ سے چھوٹے کاروبار بند ہو جائیں گے جو غریب بندہ بچوں کی دو وقت کی روٹی کمالیتا تھا اب وہ بھی ممکن نہیں رہا کیامرامین محمد بلال کے ساتھ فہد امین لاہور نیوز خوردنی تیل اور گھی کے نرخوں نے بھی بلند پرواز شروع کر دی ایک ماہ کے دوران نرخوں میں 155 روپے کلو تک کا اضافہ ہونے کے باوجود ان کی قلت کا خدشہ بھی ساروٹھانے رگا ہے انتظامیہ نے بھی زخیرہ اندوسوں کے خلاف کا مرکس لی ہے سوہیل کیسر کی رپورٹ بھی تفصیلات دیکھئے سبزی بے تہاشہ مہنگی گوشت اور انڈے خواب و خیال تو دالوں کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر اگر ان میں سے کچھ خرید بھی لیا جائے تو اب انہیں پکانے کا مرحلہ بھی مشکل تار ہو گیا ہے کیونکہ کوکنگ آئل اور گھی کے نرخوں نے بھی سارے فین کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں مختلف ڈرینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کے نرخوں میں صرف ایک ماہ کے دوران ایک سو پچپن رپے فی کلو تک کا اضافہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے تاریخ میں ایسا موقع کبھی نہیں آیا جو اس وقت بنا ہوا ہے نہ گھی مل رہا ہے نہ کوکنگ آئل مل رہا ہے مارکیٹ میں مل بھی رہا ہے جس کے پاس ہے بہت مہنگا مل رہا ہے کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہے صرف اور صرف ناکس پلیسیوں کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے اگر ہماری انتظامیہ ٹھیک ہو جائے تو یہ سب کچھ ہمارے ملک میں وے لے پلے ایک ماہ کے دوران درجہ اول کے خردنی تیل کے نرخ پانچ سو پچی سے چھ سو اسی اور درجہ دوم خردنی تیل کے نرخ چار سو چالیس سے پانچ سو پچاسی روپے فی لیٹر تک پہنچ گئے ہیں درجہ اول گھی کے نرخ ایک ماہ کے دوران پانچ سو دس روپے سے بڑھ کر چھ سو سات اور درجہ دوم گھی کے نرخ چار سو تیس سے پانچ سو ستر پہ کلو تک جا پہنچے ہیں اس پر مستضاد یہ کہ رمضان المبارک قیامت سے پہلے ان کی قلت بھی محسوس کی جانے لگی ہے انتظامی اقنامات اپنی جگہ لیکن حالات بہت اچھے دکھائی نہیں دے رہے مہنگائی مہنگائی کا شور ہے کہ کانوں کے پردے پھاڑے دے رہا ہے لیکن یہ شور نہیں پہنچ پا رہا تو ان کانوں تک نہیں پہنچ پا رہا جو حالات میں بہتری یا ابتری کے براہ راستے ذمہ دار ہیں اور نتیجہ تن صورتحال خراب سے خرابتر ہوتی چلی جا رہی ہے کیمرو من فیصل رحمان کے ساتھ سلک ایسر لاہور مہنگائی کے خلاف سراپا احتجاج لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا چیئمن سلطان مجدی نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کو راسی کرنے کے لیے ہر قسم کی مہنگائی کرنے کو تیار ہے ایسا نہیں ہونے دیں گے زین علی کی ریپورٹ دیکھیں آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کی دھوائی لاہور پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ صوبائی صدر کاشف شہزاد چوہدری اسادسہ کلرکس اور سرکاری ملازمین نے بڑی تعداد میں شرکت کی احتجاج کی قیادت چیئرمن آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس محمد سلطان مجددی نے کی مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی محمد سلطان مجددی نے کہا کہ حکومت آئی ایم ایف کو رازی کرنے کے لیے تمام مطالبات مانتی جا رہی ہے جس کے باعث ملک میں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے غریب مہنگائی کی اس چکی میں پستا چلا جا رہا ہے حکومت آئی ایم ایف کو یہ دباؤ کے اوپر جو پٹرول بمب بیجلی بمب اور دیگر قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں ملازمی کی طرحوں میں کٹوتی کی جا رہی ہے پندرہ پرسنٹ پینشن گریجویٹی پینشن گریجویٹی کو اس پر کٹ لگائی جا رہی ہے ڈاگر لیو ختم کیے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ ہر چیز مہنگی ہوگی ہے غریب آدمی خود کشیاں کر رہا ہے مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ آئی ایم ایف کے مطالبات کو ماننے سے گریز کریں کیمرمن سلمان کے ساتھ زین علی لاہور نیول اب آپ کو بتائیں پی ٹی آئی کے بیالی سرکانز اسمبلی کا صیفہ منصور کرنے کا سپیکر نوٹفیکیشن ہائی کوٹ میں چالنج جسٹر شاہد کریم ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی درخواست پر سمات کریں گے درخواست میں سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے صیفہ منصور کرنے کا اقدام چالنج کیا گیا ہے عدالت نیولیکشن کمیشن کی جانب سے میبران کو ڈی نوٹفائی کرنے کا اقدام معتل کر رکھا ہے اس بارے تفصیلات محمد اشفاق سے جانتے ہیں اشفاق بتائیے گا جب ایکل لاہور ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے بیالی سرکان نے صیفہ منصور کرنے سے متعلق سپیکر کا نوٹفائی کرنے کا لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے جسٹر شاہد کریم ریاض فتیانہ سمیت دیگر کی درخواست پر کچھ دیر پر سمات کریں گے عدالت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے میبران کو ڈی نوٹفائی کرنے کا نوٹفائی کرنے کا نوٹفائی کرنے کا نوٹفائی کرنے کا محتل کر رکھا ہے پنجاب کابینہ کا گندم کی اندادی قیمت پر نظر سانی کا فیصلہ پی ایسل میچوں کے دوران سیکیورٹی اخراجات کا تیون کرنے کے لیے وزارتی کمیٹی قائم نگران وزیراعلہ محسین نکوی نے موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتا کر دیا ہے لیاقت انساری کی ریپورٹ دیکھئے نگران وزیراعلہ پنجاب محسین نکوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا بازابتہ پیپرلیس اجلاس کابینہ کا پانچوں اجلاس کیابنٹ منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے تحت مناقض ہوا کابینہ اجلاس کے ایجنڈا ٹیبلٹ پر پیش کیا گیا ہر اجلاس پر بیس لاکھ روپے کی بچت اجلاس میں رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا محسین نکوی کی رمضان ریلیف پیکج کو حتمی شکل دینے کے لیے وزارتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت گندم کی امدادی قیمت پر نظر سانی کا فیصلہ کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی برائے گندم سے حتمی سفارشات طلب پی ایس ایل میچوں کے دوران سیکیورٹی اخراجات کا تعیون کرنے کے لیے وزارتی کمیٹی قائم کمیٹی زیرو رسک پر کم از کم اخراجات کی سفارشات پیش کرے گی کابینہ نے مالی سال دوہزار بائیس تیس کے لیے کفائد شعاری پالیسی کی منظوری دے دی پنجاب پولیس کی آپریشنل اخراجات کے لیے ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ کے اجرا کی منظوری نگران وزیراعلا نے وزیراعلا آفیس میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا موسی نکوی کا کہنا تھا کہ پنجاب بھر میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران تین کروڑ پودے لگائے جائیں گے نگران حکومت کا ادھور ترکیاتی کام مکمل کروانے کا فیصلہ وزیر بلدیات ابراہیم مراد نے تین سو تیس ترکیاتی سکیموں کے لیے نگران وزیراعلا سے اجازت لے لی ہے چارس ارب کی لاغت سے ترکیاتی سکیموں کو مکمل کیا جائے گا امران اکبر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے نگران حکومت کا مفاد عامہ کے لیے اکھاری گئی سڑکوں کی تعمیر کا فیصلہ وزیر بلدیات نے ترکیاتی سکیموں کی تکمیل کا ٹاس کمیشنرز کو سوم دیا لاہور میں مجموعی طور پر پانچ ارب روپے کی جاری سکیمیں ٹھپ ہو چکی ہیں وزیر بلدیات نے فنڈز کی بحالی کے لیے الیکشن کمیشن سے اجاز لینے کی ہدایت جاری کر دیں سیکٹری بلدیات فنڈز کی بحالی کے لیے الیکشن کمیشن سے استدا کریں گے صبح پر میں چالیس ترکیاتی سکیموں کے ورک آرڈرز جاری ہوئے لیکن کام نہ کیا گیا لاہور کے بڑے منصوبوں میں داتا دربار لاری اڈا سمیت دیگر علاقوں میں کام التوا کا شکار ہے وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کہتے ہیں مفاد عامہ کے تمام ترکیاتی منصوبے بروقت مکمل کروائیں گے عدالتی احکامات پر الڈی اے کا گرینڈ آپریشن گلبرک میں ٹرافک مسائل کا سبب بننے والا کیو سیڈیما سیل کر دیا گیا غیر قانونی تعمیرات کرنے پر پچھتر سے زائد املا کو بھی سر بے موہر کر دیا گیا ہے عدالتی احکامات پر عمل درامت کرانے کے لیے الڈی اے ٹیموں نے علی صبح گلبرک میں گرینڈ کریک ڈاؤن کیا مین بلوورڈ گلبرک پر شہریوں کے لیے دردے سر اور ٹرافک کی بندش کا باعث بننے والا کیو سیڈیما سر بے موہر کر دیا گیا سیڈیما انتظامیہ و مالکان کو الڈی اے کے جانب سے بار بار نوٹسز جاری کیے گئے دوسرے جانب الڈی اے نے ایک ہی روز میں چار مختلف علاقوں میں گرینڈ آپریشن کیا مختلف زونز میں پچھتر سے زائد املا کو سر بے موہر کر دیا الڈی اے کے چار افسروں کے تقرر دوباتلے ڈائریکٹر ایڈمین کی جانب سے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن کے مطابق ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن وجہہ تلی کو ایڈمین ڈائریکٹوریٹ ریپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ڈائریکٹر سی انٹ آئی نمان خان کو ڈائریکٹر لینڈ ایکوزیشن تائنات کر دیا گیا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر حفیظ اللہ کو ڈائریکٹر سی انٹ آئی تائنات کر دیا گیا ہے تو کرری کے منتظر اسسٹنٹ ڈائریکٹر منان عبدالاہد کو سپی یوم میں تائنات کر دیا گیا ہے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے الزامات احتساب عدالت نے سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی عبوری زمانت منصور کر لی ہے عدالت نے نیف کو ستائیس فروری تک عثمان بزدار کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے نمان نور کی ریپورٹ دیکھئے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے الزامات احتساب عدالت کے جج شیخ سجاد احمد نے سابق وزیراعلا عثمان بزدار کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات عدالت نے عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب حکام سے ریپورٹ طلب کر لی عثمان بزدار نے گرفتاری کے خدشہ پر عبوری زمانت کی درخواست دائر کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب نے مجھے کال اپ نوٹس بھیجا ہے گرفتاری کا خدشہ ہے عبوری زمانت منظور کی جائے پہلے نیب نے کہا تھا کہ عثمان بزدار کی گرفتاری مطلوب نہیں اور اب نوٹس بھیج دیا ہے مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کی نتائج شائع نہ کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت عدالت نے الیکشن کمیشن سے 20 فروری کو جواب طلب کر لیا ہے محمد اشفاق کی ریپورٹ دیکھئے مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس انوار حسین نے مسلم لیگ کاف کی درخواست پر سماعت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ مسلم لیگ کاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے قوانین کے مطابق ساتھ روز میں پارٹی نتائج شائع کرنے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن نے قوانین کی خلاف ورزی کی درخواست گزار کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ الیکشن کمیشن کو متعدد درخواستیں دیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی درخواست میں استعداد تھی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو نتائج شائع کرنے کا حکم دے عدالت نے دائر درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے بیس فروری کو جواب طلب کر لیا کیامرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز لاہور ہائی کورٹ نے غیر ملکی ذریع ممادلہ کی عام درفت کے قانون میں اپیل دائر کرنے کی شرائط آئیت کرنے کی دفعہ غیر آئینی قرار دے رہی ہے عدالت نے فورن ایکسٹینج ریگولیشن ایکٹ انیس سو سنتالیس کی دفعہ تئیس سی چار کو غیر آئینی قرار دے گیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے فورن ایکسٹینج ریگولیشن ایکٹ کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹیش شاہد کریم نے جان محمد طیب کی درخواست پر فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے فورن ایکسٹینج ریگولیشن ایکٹ کے تحت اپیل کے رولز کی دفعہ آٹھ بھی غیر آئینی قرار دے دی ہے قانون میں اپیل دائر کرنے سے پہلے جرمانے کی رقم کے برابر زمانتی مچل کے جمع کرانے کی شرط آئیت تھی درخواست گزار نے اس شرط کو آئین کے آرٹیکل دس ایک کی بنیاد پر چیلنج کیا عدالت نے قرار دیا کہ آئین کسی بھی شہری کو کسی بھی فیصلے یا جرمانے پر اپیل کا حق دیتا ہے اپیل کے حق پر کسی بھی قسم کی شرط یا قدگن لگانا غیر آئینی اقدام ہے سپریم کورٹ 1969 میں اپیل کے حق پر شرائط آئیت کرنے کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ بھی 1996 میں اپیل پر ایسی شرائط کو غیر آئینی قرار دے چکا ہے ہائی کورٹ نے اپلٹ بورڈ فورن ایکسٹینج ریگولیشنز کا جرمانے کے برابر زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم غیر آئینی قرار دے کر کل ادم کر دیا عدالت نے زمانتی مچل کے جمع کرائے بغیر ہی درخواست گزار کی اپیل وصول کرنے اور کاروے کرنے کا حکم دے دیا ہے کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز لاہور ہائی کورٹ میں شہر کی اہم شہرہوں پر سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ہے عدالت نے سی ایو ایم سی ایل کو خراب لائٹس ٹھیک کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے محمد اشفاق کی ریپورٹ دیکھئے اہم شہرہوں پر سٹریٹ لائٹس خراب ہونے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مزمل اختر شبیر نے ایڈوکیٹ رانا سکندر کی درخواست پر سمات کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ شہر کے تقریباً آٹھ ہزار سے زائد پوائنٹس فر سٹریٹ لائٹس کام نہیں کر رہی سٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ اس حوالے سے متعلقہ انتظامیہ کو متعدد درخواستیں دیں لیکن کوئی شنوائی نہیں ہو رہی استعداء ہے کہ عدالت لوکل گورنمنٹ کو سٹریٹ لائٹس ٹھیک کرنے کا حکم دے لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو منظور کرتے ہوئے سی ای او ایم سی ایل کو خراب لائٹس ٹھیک کر کے ریپورٹس پیش کرنے کا حکم دے دیا ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر کا لاہور چیمبر آف کومرس کا دورہ صدر کاشف انور اور سینئر نائف صدر زفر محمود چودری سے ملاقات کی ڈیسی لاہور نے سنتکاروں اور تاجروں کے مسائل کے حل کی یقین دہا نہیں کرائی ہے عبدالقادر کی ریپورٹ دیکھئے ڈیپٹی کمیشنر لاہور ترکیہ اور شاہ میں زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے متحرک رافیہ حیدر کا لاہور چیمبر آف کومرس کا دورہ صدر کاشف انور اور سینئر نائف صدر زفر محمود چودری سے ملاقات کی ڈی سی لاہور رافیہ حیدر نے کہا کہ ترکیہ اس وقت مشکلات کا شکار ہے امید ہے لاہور چیمبر آف کومرس وسیریعظم ریلیف فنڈ میں بھڑ چڑھ کر حصہ لے گا ٹرکی کے لیے ریلیف ایفرٹس آن گوئنگ ہیں ٹرکی بینگ ای برادر کنٹری انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے ہمارے مشکل وقت میں ٹرکی نے ہمارا ساتھ کھل دیا ہے اس کی اب ریسپروکیشن اس وقت ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے ریلیف ایفرٹس ہمارے آن گوئنگ ہیں اس میں منٹپل ویریس ویرز ہے جس کے تھوڑ یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں ہماری ریکوئیسٹ ہوگی کہ میکسمم آپ لوگ کی جو میمبرشپ ہے وہ اس کے اندر پولنگ کرے پی ایم ریلیف فانڈ میں جمع کروائے صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشیف انور نے کاروباری مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مارکٹ انتظامی کمیٹیوں میں لاہور چیمبر کو نمائندگی دی جائے بازاروں مارکٹوں اور کمرشل ایریاز میں پارکنگ پلازوں کی تعمیر کئی سال سے التوا کا شکار ہے واشی مسائل ہیں لیکن پارکنگ پلازوں کی تعمیر تھرڈ پارٹی کی پارٹنشپ سے ہی ممکن ہے کھیلوں اور خانچہ فروشوں کے حقوق کو بھی دیکھنا ہوگا بیروز زکاری مسلسل بڑھ رہی ہے نیو سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی